اللہ جلے شان اللہ صدا میری پہنچے گے عرش معلوم اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ جلے شان اللہ تو رہیم تو کریم تو ستار تو غفار تو رہیم تو کریم تو ستار تو غفار برست غرم جھم نور تجلل اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ جلے شان اللہ رزق دے بے حساب اے رضاق اے وہاب رزق دے بے حساب اے رضاق اے وہاب مشکل کو کر دے آسان اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ جلے شان اللہ صدا میری پہنچے گے عرش معلوم اللہ اللہ ہی اللہ جلے شان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ 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 صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ سوالاتا دائمتا بدوام ملک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب پروگرام فضائل شہدت کے ساتھ ایزر رئے ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ پروگرام خراج تحسین ہے طبقہ نسوان کی جانب سے عقیدتوں کا خراج ہے مظلوم کربلا کو امام کربلا کو لیکن اس سے قبل یعنی امام عالی مقام کا عالی مقام سمجھنے سے قبل ہمیں سمجھنا ہوگا کہ شہادت کا رتبہ کیا ہے شہادت کا مفہوم کیا ہے شہید کی حقیقت کیا ہے قرآن کی بہت ساری آیات اس کی شاہد ہیں اس کی گواہ اولائیک اللذین عنامت علیہم مولا ان لوگوں کا راستہ دکھا دے کہ جو انعام یافتگان ہیں کہ جو شہدہ ہیں جو صدقین ہیں انبیاء کے بعد جن کا مقام مرتبہ ہے یہ شہید شاہد ہیں یہ شہید گواہ ہیں یہ بارگاہ رب العزت میں پہنچنے والے ہیں اور وہ بھی براہ راست ایک ہی جست میں یہ وہ ہیں کہ اگر بات ہو کہ شہید شہادت سے مشتق ہے تو یہ گواہ ہیں یہ بروز قیامت گواہی دینے والے ہیں اور ان کی گواہی مقدم ہوگی جناب دیگر یعنی عوام ناس یہ وہ ہیں یعنی اگر ہم شہید کی بات کریں اور مشہود کے حوالے سے میں بات کروں مفہول کے حوالے سے میں بات کروں تو یہ مشہود لہو بالجنہ ہیں یعنی جن کے حق میں جنت کی گواہی اللہ اور ان کے فرشتوں کی جانب سے دے دی گئی ہے تو اب اسٹیمپ لگ گئی ہے شہدہ کرام پہ کہ یہ اللہ تبارک تعالی کہ یہاں اس کی بارگاہ میں انعام یافتگان ہے مولا تو ہمیں شہدہ کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق مرحمت فرما دے آج بات ہوگی فضائل شہادت میں شہادت کی حقیقت شہادت کے مفہوم کے تعلق سے جناب ہمارے ساتھ جو سکولرز موجود ہیں سلام علیکم آپ خیریت سے ہیں خوش حمد کہتے ہیں آپ جناب فضائل شہادت میں آج جو دوسری مہمان سکولر ہیں نوجوان نسل اسپیشلی یوت انہیں بہت پسند کرتی ہے اسلام موٹیویشنل سپیکر جہانشاہ ہمارے ساتھ سلام علیکم آپ خیریت ہیں جناب آج ہم بات کر رہے ہیں زیر کازمی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں سلام علیکم سلام 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 بہت امدہ آغاز کیا ہے دمدار آغاز کیا ہے اللہ پاک سلامت رکھے پنجتن پاک کے نام کی برکت سے جناب ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور آپ ہمیں بتائیے پروفیسر ڈاکٹر نائد عبرار صاحبہ کہ جب بات ہوتی ہے شہادت کتنی وسط ہے اسے ایک لفظ میں تو شہادت کا مفہوم کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے دیکھیں ندا شہادت کے معنی گواہی دینا اور شہادت سے مراد عمر حق کے لئے مارا جانا رہ حق میں جہاد کرتے وے مارا جانا اور اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دینا ندا ہر چیز کے لئے بخشش کا ذریعہ شہادت ہے شہدہ اپنی شہادت پیش کر کے موت کو حیات اور زندگی عطا کرتا ہے جب شہی شہادت کے منصف پر فائز ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے اس کے لئے جنت کی گواہی اور بشار سناتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کیاں رس پا رہے ہیں ان کی روحیں سست پرندوں کے جسموں میں ہوتی ہیں جنت میں جہاں چاہتے ہیں میوے کھا لیتے ہیں اللہ تعالی کی ارش پر قندیل لٹکی وی ہیں اور پھر واپس ان قندیل میں چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالی ان سے تین بار ان کی خواہش پوچھتا ہے تو کہتے ہیں کہ اے میری رب ہماری یہ خواہش ہے کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس پہنچا دیا کہ سب سے افضل موت شہادت کی موت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اشارت فرمایا کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے میں اس چیز کو بہت پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤ اور دوبارہ زندہ کی جاؤ دیکھیں دل اور کتنی قیمتی ہوگی حضرت علی کرم اللہ وآلہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 وآلہ فرمایا کہ ابو تراب تم شہادت پاؤگے اور جب تم شہادت کے منصب پر فائز ہوگے تو تمہارے سبر کا کیا علم ہوگا تو حضرت علی کرم اللہ جو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہنے کہ یا رسول اللہ اس دن میں بہت خوش ہوں گا اللہ کے حضور شکر ادا کروں گا شکرانے کے نوافل ادا کروں گا کہ میرے رب نے مجھے شہادت کے منصب پر فائز کیا دیکھئے ندا ہر شخص جنہت جنہت جانے اللہ کی راہ میں مارا جائے اور شہید کہلائے دیکھیں شہید جو ہے اب میں شہادت کی حقیقت میں بات کر رہی ہوں کہ شہید جو ہے اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کے عطا کردہ سچے دین کی زبان سے تو گواہی دیتا ہے مگر پھر اپنی جان قربان کر کے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے وہ معبود برحق ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں شہید اپنے خون سے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس نے اللہ کے سچے دین کے نفاظ کے لیے اپنی جان قربان کر دینے سے بھی طریق نہیں کیا لیکن دیکھئے ندا شہادت ایک جذبے کا نام ہے اور جذبے سے سرشار وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ساری زندگی اللہ کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی اتبا میں گزارتے ہیں اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے نام ان کے زندگی میں ان کی پہچان بنی جاتے ہیں اور ان سے بھی زیادہ خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے قدموں کے نشان تاریخ کے صفات پر چھوڑ جاتے ہیں اور یہ درجہ یہ مرتبہ یہ عزت یہ توقیر صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو شہادت کے منصف پر فائز ہوتے ہیں کیا بات ہے ما شہادت کا اور حیات کا کام لیتے ہیں اور جناب اس دار فانی سے دار الباقی کی جانب منتقل ہو جاتے ہیں یہ نام یافتگان ہے اللہ شہادت کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ مائیں ہمیں عطا کر دے جو مجاہدین تیار کر سکیں السلام علیکم ورحمت بندہ خاک و خون میں مل رہا ہے لیکن در حقیقت اللہ رب العزت سے رب العرش سے ملاقات کر رہا ہے ہم بات کر رہے ہیں شہادت کی حقیقت کے تعلق سے شہادت کی فضائل کے تعلق سے اور محترمہ جہان شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی سب بڑھتے ہیں جی شہادت کے فضائل کے تعلق سے کلام کر جزا کل خیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ وصلاة 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 ومن والا یہاں پر موجود لوگوں کو تمام دیکھنے والا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات وبرکات ایک حدیث جو آپ نے بھی کوٹ کی اور حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح کس انداز سے مانگ رہے ہیں وَالَّذِ نَفْسِ بِيَدِ لَوَدُتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ اُحْيَ ثُمَّ اُقْتَل ثُمَّ اُحْيَ ثُمَّ اُقْتَل ثُمَّ اُحْيَ ثُمَّ اُقْتَل تو آپ یہ سوچیں یہ کون سا جذبہ ہے جس کو نبی الانبیاء خود مانگ رہے ہیں اور صرف وہ نہیں مانگ رہے ہیں ان کے ساتھ اور ان کے صحابہ بھی مانگ رہے ہیں اور کس طرح دل و جان سے مانگ رہے ہیں تو اس کے فضائل کیا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے ایو الاعمال افضل کون سے وہ اعمال ہیں جو سب سے افضل ہیں تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے ایمان اور اس کے بعد کیا کہہ دیا الجہاد فی سبیل اللہ ثُمَّ ماذا الجہاد فی سبیل فوراں ہی اس کے بعد کیونکہ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر عبادت بھی جہاد ہے اپنے نفس پر قابو کرنا بھی جہاد ہے اور جہاد کرنے کے بہت سارے اقسام بھی ہیں جو کہ آگے آپ کو بتائے جائیں گے تو یہ ہر چیز ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کون سے لوگ افضل ہیں تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو اپنی نفس کو اور اپنے مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے تو آپ اس کی فضیلت کو یہاں سے دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ قرآن حکم میں کیا فرماتے ہیں تو اس کی ترغیب دی جاری ہے کہ اپنے آپ کو ایسا اعداد کر کے رکھو اپنے آپ کو ایسا تیار کر کے رکھو جس میں کہ گھوڑے بھی ہو تمہارے ساتھ میں اور تمہاری پوری قوت بھی ہو کیوں ترغیبون بھی عدو اللہ کیونکہ جو عدو اللہ ہیں جو کفار ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں ان لوگوں کے اوپر حیبت ڈالنے کے لیے ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ خوف تاری کرنے کے لیے کیوں وہ لوگ مسلمانوں سے ڈریں گے کیوں کیونکہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے ساری خلقت جس چیز سے ساری خلقت سارے لوگ یہاں تک کہ ایک جانور بھی موت کے خوف سے پلٹ کے حملہ کرتا ہے تو موت اتنی خوفناک چیز ہے بظاہر بظاہر لیکن مسلمان اس کو کیا سمجھتا ہے کہ وہ مانگتا ہے لوگ اس بات سے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے جس کو تم لوگ مانگ رہے ہو یہ کونسا جذبہ ہے یہ کیا ایسا انعامات ہے کیونکہ سب سے قیمتی مطا کو قربان کر کے زندگی کے لیے تو سب کچھ کیا جاتا ہے زندگی کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے اس کو قربان کر کے ایک انسان مانگ رہا ہے تو آپ اگر خالد بن الولید کی طرف نظر ڈالیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کی فضیلت میں کہ اگر مجھے کسی رات میں ایک دلہن پیش کی جاتی ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے یا مجھے کسی بیٹے کی بشارت ہوتی ہے مجھے اس سب سے زیادہ یہ چیز محبوب ہے کہ بہت برفیلی رات میں بہت تھنڈی رات میں میں جہوں وہ جہاد کے لیے نکل جاؤں اور دشمنوں کے دلوں میں روب ڈال دوں تو آپ یہ سوچیں یہ کیا چیز ہے ایک اور صحابی کیا فرماتے ہیں عمر بن عطبہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ عرب العزت سے تین چیزیں مانگی ہیں دو مل گئی ہیں ایک کی میں تمنا کرتا ہوں تو وہ دو کیا چیزیں مل گئی ہیں ایک تو یہ کہ انعزہدہ فی الدنیا کہ میں دنیا کے لیے اتنا مستغنی ہو جاؤں اتنا مجھے زہد عطا ہو جائے کہ اب کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے مجھے اس کی پرواہ ختم ہو جائے توسری چیز کیا مانگ رہے ہیں کہ میں نماز کو پوری طرح سے قائم کرنے والا بن جاؤں کہ پھر مجھے اس کو ادا کرنے میں کاہلی اور سستی نہ ہو اور تیسری چیز جس کا کہ میں انتظار کر رہا ہوں وہ کیا چیزیں ان اشہدہ فی سبیل اللہ کہ میں اللہ رب العزت کے راستے میں شہید ہو جاؤں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یہ دعا کرتے ہیں اللہ مرزقنی شہادتم فی سبیلک وجعل موتی فی بلدی رسولک تو حفظہ رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتی ہے کہ یہ کیسی دعا مانگ رہے ہیں آپ کہ آپ شہادت بھی مانگ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بھی مانگ رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے کیسے ان کی دعا کو قبول کیا کہ ان کو شہادت بھی نصیب ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ شہر میں نصیب ہوتی ہے تو اس طرح کے اور بہت سی ایسی چیز ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان جو جہاد کرنے جا رہا ہے وہ تلوار نکال کے جا رہا ہے سامنے سے یہودی جو ہے مرحب وہ کیا بولتا ہے کہ میں مرحب ہوں مجھے سارا جو خیبر ہے وہ مرحب کے نام سے جانتا ہے اور میں اس طریقے سے وار کرتا ہوں اس پر وہ انسان جس کو پتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ جہاد کیلئے جا رہا ہے اپنی تلوار نکال کے یہ پورا شہر ہے یہ کوئن میں ہوں جس کی ماں نے اس کو نام حیدر رکھا ہے اور میں اس شیر کی طرح ہوں جس کے جو ہے وہ گردن ایسی ہے اس کے بازو ایسے وہ پوری ایک صفت پوری وسط کیا جا رہا ہے وہ فخر سے شعر ادا کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو یہ مسلمان ہیں وہ اس شہادت کے مرتبے پہ پہنچنا چاہ رہے ہیں جس کے بہت سارے فضائل ہیں جن کو مشکل ہے کہ ہم اس وقت میں مزید وہ کر سکیں لیکن یہ کہ بے انتہا فضائل ہیں اس کے کیا بات ہے ماشاءاللہ جناب براہ راست حسن مطلق کا ملکوت کا مشاہدہ کرنے والے ہیں یہ شہید اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں اہلِ بہتِ اتھار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس جذبے کو اُبھارنے میں یعنی آپ کی تقاریر میں آپ جب بھی کوئی خدبہ دے رہے ہیں تو ایسے جذبہ اُبھار رہے ہیں کہ پھر وہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے سبحان اللہ جیسے کہ میری بہن نے بتایا بھی میں آپ کے سمتہ ہوں گی اور اب ہم چاہتے ہیں کہ شہادت کی اقسام کے تعلق سے کلام ہو آپ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اس کا شعور نہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں انہیں ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا انبیاء شہدہ سوالین جیسے کہ آپ نے بھی بتایا اور نیک لوگ اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے گی کہ شہدہ جو ہیں شہید جو ہیں وہ اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوتے ہیں اور اللہ کے دوست ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے سبر و استقامت سے کام لے یا شہید ہو جائے یا غالب آ جائے تو اس کے لئے قبر میں سوال جواب نہیں ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا اس روزدار اور عبادت گزار کے مانی دے جو روزہ رکھتے اور نماز پڑھتے نہیں تک تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوا تو اس حالت میں قیامت کے دن آئے گا کہ اس کے زخموں سے خون تو بہرہ ہوگا اس خون کا رنگ تو خون جیسا ہوگا مگر اس کی خوشبو جو ہے وہ مشک جیسی ہوگی دیکھیں شہادت کی دو قسمیں ہیں اچھا بظاہر ہمیں خون جو ہے وہ ناپاک بھی ہوتا ہے لیکن جو شہدہ کا خون ہے وہ ان کا میڈل ہے وہ ان کے لئے اعزاز ہے گھسل نہیں دیا جا رہا ہے انہیں آگے میں بتاتی ہوں اسے دیکھیں کہ شہادت کی دو قسمیں شہید حقیقی اور شہید حکم شہید حقیقی اسے کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دین اسلام کی سربلندی اور سرفوازی کے لیے اپنی راہ جو ہے وہ اپنی جان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دے دیکھیں انہیں گھسل نہیں دیا جاتا انہیں کفر نہیں دیا جاتا جنازہ پڑھانے کے بعد جن کپڑوں میں ہوتے ہیں انہیں دفن کر دیا جاتا ہے جبکہ شہید حکمی اسے کہتے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں بشارت ہوئی یہ شہیدیں اور ان کو آخرت میں شہدہ کی فیرس میں وہ شامل کیا جائے گا ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب اکرام سے پوچھا کہ شہید کسے کہتے ہیں تو انہیں کہا یا رسول اللہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایسے ہو تو میری امت میں شہدہ کم ہوں گے پھر صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں اس کے بارے میں تفصیلا بتائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تاؤن سے مرے وہ بھی شہید ہے جو کسی ملبے کے نیچے دپ کر کسی چیز کے مر جائے وہ بھی شہید ہے جو بخار میں مرے جو پیٹ کی بیماری میں مرے جو پانی میں ڈوب کر مر جائے جو جل کر مر جائے تو وہ بھی شہید کہلاتا ہے جب ہم شہیدی حقیقی پر بات کرتے ہیں تو نیدہ میں حضرت امام علی مقام کو ضرور خراجی عقیدت پیش کروں گی حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ جب زندگی میں دو راستے آ جائیں کہ دشمن سر اٹھانے نہ دے اور دین سر چھکانے نہ دے تو تیسرا راستہ سر کٹانے کا راستہ ہے آپ نے دین اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے سر کو کٹانا پسند فرمایا سر کو چھکایا نہیں اور اپنے رفقہ کے ساتھ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے گود کے پالوں کے ساتھ اتنی عظیم قربانی دی اور یہ عظیم قربانی دے کر آپ نے اپنے والدین اپنے نانا جان اور سب سے بڑھ کر اپنے دین کا نام سربلند فرمایا دیکھئے تیروں کی بوچھاڑ نیزوں کی بوچھاڑ سر سجدے میں ہیں کہ سبحانہ رب العالی اے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں اے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں کہ سارے جہاں کو اپنے عمل سے سکھا دیا جینا رسول پاک نے مرنا حسین جینا رسول پاک نے ایک ناتیا کلام سادیا سنا دیں مدینے سے بلوہ آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے شبِ فرقت سیدھ گھبرا رہا ہے مدینہ آپ کا یادہ رہا ہے مدینہ آپ کا یادہ رہا ہے اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی کہ مدینے والا ہی بلوہ رہا ہے مدینے والا ہی بلوہ رہا ہے اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتی ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا مدینہ رہا ہے اور یہ چکی سیدھ یادہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے مدینے سے بلوہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ پروگرام فضائل شہادت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج بات ہو رہی ہے شہادت کی فضیلت کے تعلق سے شہداء کے فضائل کے تعلق سے یہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد کرتے ہیں جو شہداء ہوتے ہیں پتال کرتے ہیں اور حیاتِ عبدی پاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اتنے انعامات ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ جن کی تفصیل آج کی ماں کو بہنوں کو بیٹیوں کو سننی چاہیے تاکہ وہ اپنی اولاد کے قلوب میں ان کے ازہان میں کیونکہ ذہن سازی کا جو کارخانہ ہے وہ وہ بنیاد ہے وہ آپ کا اپنا گھر ہے آپ جہن بنا رہی ہیں اپنی اولاد کے تو آپ نے انہیں سمجھانا ہے کہ اگر یہ بظاہر تو ہمیں نظر آ رہی ہے موت لیکن یہ ظاہری موت سے حیاتِ جاویدانی کا کام کیسے لینا ہے اللہ کو کیسے رازی کرنا ہے تو وہ جو انعام ہیں کہ جو شہداء کرام کو حاصل ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی رحم جان لٹا دیتے ہیں تو ان انعام کا ان انعامات کا ذکر کیجئے اور کون سے انعامات اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے انہیں دیے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا علی کرم اللہ و جوہر کریم نے کس طرح سے وہ شہدت کو طلب کرتے ہوئے جا رہے ہیں کس طرح جہاد کیے جا رہے ہیں اگر انہی کے فرزند کی آپ طرف دیکھتے ہیں الامام حسین علیہ السلام تو وہ کس طرح سے ان کو پتا تھا ان کو ایک رات پہلے یہ چیز پتا چل گئی تھی کہ کل کیا ہونے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آکے بتا گئے تھے تو پھر یہ کیا چیز تھی یہ تقویٰ تھا تو وہ کیا مخرج ہے وہ کیا چیزیں کیونکہ ان کو سب دکھ رہا ہے کہ اب کیا انعامات آنے والے ہیں اب کیا کرامات آنے والی ہیں اللہ تعالی کی طرف سے تو اس لئے شہید جو ہے جو شہید ہونے کا جذبہ رکھتا ہے وہ اس طرف بھاگتا ہے کیونکہ اس کو کیا ملنے والا ہے یہ اس کو پتا ہے تو ہمیں یہ چیز سمجھ میں آگئی سب سے پہلے کہ اس کا ایمان سب سے پہلے مضبوط ہے اللہ تعالی کے اوپر توقل کتنا زیادہ مضبوط ہے اور اس کے اندر بہادری کتنی زیادہ ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر یہ تین چیزیں نہ ہو تو وہ کوئی بھی عبادات نہیں کر سکتا شہید ہونا تو بہت الگ چیز ہے وہ تو بہت دور کی چیزیں پہلے یہ جذبات آگئے پختہ ہوگئے تب انسان اس راستے پر نکلے گا اور پھر وہ اپنی جان کو قربان کر دے گا اللہ تعالی کے لئے تو آپ یہ دیکھیں کیونکہ شہید کو یہ تمنا رکھتا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ جو جان دی ہوئی ہے یہ کیا ہے یہ اس آیت میں آتا ہے تو یہ جب آپ کو جب اس کی فہم آگئی ہے اس کی سمجھ آگئے کہ اللہ تعالی نے آپ کی جانوں کو خرید لیا ہے آپ کے مالوں کو خرید لیا ہے آپ سے کیوں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ کیونکہ جنت دیں گے اور وہ کوئی معمولی جنت بھی نہیں ہے وہ کون سی جنت ہے سو مرتبات شہید کیلئے دیئے گئے ہیں ترمیدی شریف کی یہ روایت ہے کہ سو مرتبات دیئے گئے ہیں ہر مرتبہ سے اور دوسرے مرتبے میں تو کیا پیومنٹ کا اندازہ لگا جا سکتا ہے کیا ریوارڈ ہوگا کیا چیز ملنے والی تو ایک درجہ سے دوسرے درجہ تک جانے کے لیے سو سال کا جو ہے وہ عرصہ لگے گا یا اس طرح سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ مابین السماء والارض جیسا کہ زمین میں اور آسمان میں فاصلہ ہے کہ ہم تصور اصل میں ہم کو یہ پتہ نہیں ہے آسمان کہاں پر ہے اس کی وساط کیا ہے وہ کہاں تک ہے تو سوچیں لا محدود جنت مل رہی ہے وہ کون سی ایسی جنت اکرامات مل رہے ہیں اور پھر اللہ تعالی نے ایک تسلی بھی دے دی کیا تسلی دے دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے من سأل الشہادہ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہادہ و امہ تعالی فراشے اس کو مانگو اس کی طلب کرو اگر دل سے صدق سے طلب کیا ہے تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوگا اللہ تعالی کی طرف سے کہ آپ اپنے بستر پہ ہیں اعلی فراشی ہے کہ اپنے بستر پہ اور آپ کو منازل الشہادہ مل جائیں گے لیکن وہ طلب کی بات ہے ساری کے ساری بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں بغضوات میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو اس لیے جنگ پہ نکل رہے تھے تاکہ لوگ ان کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ غازی ہیں اور یہ جو ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں تو ایسے بھی لوگ ہیں تو سارا کا سارا دار و مدار جو ہے وہ نیت کا اس میں آ رہا ہے اب اگر مراتب کے اوپر آ جاتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ چھے مراتب ہیں شہید کے لیے وہ کون کون سے مراتب ہیں سب سے پہلا تو یہ کہ جیسے ہی آپ کی ایک روح نکلنے کی جو تکلیف ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تو شہید کو ایسے ہو رہی ہے جیسے کہ چونٹی نے کٹ لیا ہو شہید کو صرف ایسی تکلیف ہو رہی ہے بظاہر ہمیں دیکھ رہا ہے کہ کٹ دیا گیا جلا دیا گیا کچھ بھی ہو گیا لیکن یہ بظاہر ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن اس شہید کو وہ تکلیف نہیں ہو رہی جو جان نکلنے کی اصل تکلیف ہے اس کے بعد وہ چھے مراتب کیا دیے جا رہے ہیں کہ ایک ہی دفعہ میں جہاں جان نکلی وہاں سارے کے سارے گناہ ماف ہو گئے سارے کے سارے گناہ ماف ہو گئے اسی وقت اپنا مقعد جنت میں دیکھ لیا اپنی جگہ دیکھ لی اس کے بعد الفضح الاکبر سے وہ بری ہو جاتا ہے جو فضح الاکبر جو قیامت کی جتنی بھی ہولیں ہیں اس سے وہ بالکل امن میں آ جاتا ہے اور اس کے سر کے اوپر ایک ایسا تاج رکھا جاتا ہے جس میں کیا ہے اس کا جو یاقوت ہے وہ پوری دنیا کی ہر چیز سے زیادہ بہتر ہے ایک ایک یاقوت اس کا بہتر حور العین سے اس کی شادی کروائے جائے گی اور ایک چیز آپ یہ دیکھیں کہ ایک شہید اپنے ساتھ ستر لوگوں کی شفاحت کرتے ہوئے جائے گا ستر لوگوں کی شفاحت تو آپ یہ دیکھیں اور شہید کا عجر جو ہے وہ دنیا میں اس کی شہادت سے ختم نہیں ہو رہا ہے اس کا جو عجر ہے وہ مضاعفہ ہوتا جا رہا ہے یہ بھی حدیث شریف کی روایت ہے کہ اس کا عجر مضاعفہ ہو رہا ہے فتنة القبر سے اس کو نجات مل جاتی ہے اور ایک اور بشارت یہ آ رہی ہے کہ جب آپ سورت دخان پڑھتے ہیں یوم الجمعہ کو یا پھر جمعہ رات کو تو وہ کس لئے پڑھتے ہیں کیونکہ وہ جو دخان غبار وہاں پر ہے جو یوم حشر میں وہ ہے تو شہید جو ہے وہ اس سے بھی بری ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ شہادت اور اس دن کا جو غبار ہے وہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے تو یہ سارے کے سارے اکرامات اور جو انواح بتائیں کہ شہید سب سے پہلا جو شہید ہے وہ یہی ہے جو اللہ تعالی کے راستے میں جو ہے وہ نکل کے شہادت حاصل کرتا ہے اس کے بعد اقسام آپ نے بتا دی ہیں آپ کو کہ کون کون سی اقسام ہیں تو ہمیں ایزن امت محمدی اللہ تعالی کا اتنا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ بہت سارے راستے اور مواقع بتا دی ہیں جس سے ہم لوگ اس مرتبے پر فائز ہو سکتے ہیں کیا بات ہے آپا میں چاہوں گی کہ ایک پیغام شہادت کے تعلق سے نیدہ شہادت ایک جذبے کا نام ہے جذبے سے سرشار وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ساری زندگی اللہ کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ میں گزارتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہیں دنیا میں زندگی میں شدت سے غم ملیں تو میرے غموں کو یاد کر لینا تمہارے غموں کا بوش تمہیں ہلکا لگے گا امام آلی مقام کی عظیم قربانی جہاں ہمیں سبر و عیسار کا درستے گئی تسلیم و رضا کی تعلیم دے گئی وہاں ہمیں یہ درست اور یہ پیغام بھی دے گئی کہ مسلحت وقت کا بہانہ بنا کر خاموش رہنا دین و مذہب اور انسانیت کے لیے بہت نقصان دے ہمیں دین اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریئے نہیں کرنا چاہیے چاہے اس کے لیے ہمیں اپنا معلومتہ قربان کرتے ہیں چاہے ہم اپنی اولاد قربان کرتے ہیں چاہے ہم اپنی جان سے زیادہ پیاری چیز قربان کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے حکم کے آگے معلومتہ اولاد ساری چیزیں ساری قواہشات سب بالکل بے مائنی ہو کر رہ جاتی ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہور لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین سبحان اللہ پا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ کا ماشاءاللہ جناب آج پروفیسر ڈاکٹر ناہی دبران صاحبہ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ رہنمائی فرمائی شہادت کے وسیع مفہوم پہ اور آپ کا بھی دل کیا تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اسلامی موٹیویشنل سپیکر اور نوجوان نسل پسند کرتی ہے اور ماشاءاللہ جو آپ کا عربی لہن ہے ہم اس کے فین ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے سادیہ وزیر کازمی ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے دونوں کلام بہترین سنائے آپ نے اور آخر میں میں چاہوں گی کہ ایک منقبت آپ پیش کریں امام علی مقام کی آریشان میں اور آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید بات ہوگی شہادت حقیقی کا رتبہ جنت کے دو پیارے سردار ہیں یہ زہرہ کلال ہے یہ مولا علی کلال ہے اور جو شہادت حقیقیہ پائی ہے جناب یعنی عالم برزخیہ میں جو انعامات ملیں گے وہ تو میری بہن نے بتا دیے لیکن شہادت حقیقیہ کس نے پائی حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور شہادت حکمیہ یعنی جس پہ شہادت کا حکم لگتا ہے ظلمن راہ خدا میں قتل نہیں ہوا ہے شہادت ہوئی ہے زہر کے ساتھ وہ حضرت امام حسن کو عطا ہوئی ہے تو جناب ان دونوں سرداروں کو آج کا پروگرام ٹربیوٹ کی طور پر پیش کرنے کی کوشش کی السلام علیکم ورحمت اللہ آنکھوں کا نور دل کا اجالہ حسین ہے آنکھوں کا نور دل کا اجالہ حسین ہے مجبور بے قسوں کا سہارا حسین ہے مجبور بے قسوں کا سہارا حسین ہے بے کے ہوں کی واس تے راہے سے رات ہیں بے کے ہوں کی واس تے راہے سے رات ہیں اور ڈوبتے ہوں کا کنارہ حسین ہے اور ڈوبتے ہوں کا کنارہ حسین ہے شیر خدا کی لادلی زہرہ کا چین ہے شیر خدا کی لادلی زہرہ کا چین ہے پیارے نبی کی آنکھ کا تارا حسین ہے پیارے نبی کی آنکھ کا تارا حسین ہے لرزا ہے جس کے نام سے ابھی یزیدی آئے لرزا ہے جس کے نام سے ابھی یزیدی آئے ہمت بہدوری کا وہ آلہ حسین ہے ہمت بہدوری کا وہ آلہ حسین ہے خیرات جی سپائی ہے سارے جہان نے خیرات جی سپائی ہے سارے جہان نے فضل و کرم کا خوب وہ دھارا حسین ہے فضل کرم کا خوب وہ دھارا حسین ہے آنکھوں کا نور دل کا اجالہ حسین ہے مجبور بے قسوں کا سہارا حسین ہے موسیقی 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 موسیقی